جو لوگ پچھلے پانچ سال سے سوچ رہے ہیں کہ بی ویو کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکری ہونے چاہیے کہ وہ جو بھی سمجھتے ہیں سوچتے ہیں اور وہ صرف اس میں بیٹھ رہے ہیں کہ بی ویو پتہ نہیں کال باندھوں کی یہ پرسو باندھوں کی زیادہ تر لوگ سر جی یہی سوال کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کل پرسو بھاگ جائے گا جو کمپنی کو پانچ سال ہو رہے ہیں کچھ بھی نیوے انشاءال آنے والے ہمارے کچھ لیڈڑا کہتے ہیں کہ پچھا سال کی گیرانٹی ہے کچھ لیڈہ کہتے ہیں کہ سوچا سال کی گیرانٹی ہے میں تو کہتا ہوں کہ جب تک آپ نے ساس میں ساس ہے انشاءاللہ توقع کرو اللہ پر جو برسہ کرو گے اللہ سے جو توقع کرو گے اللہ پر جیسا امان لاہو گے انشاءاللہ آپ کے ساتن ریسے ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ نسلوں کا پروجیکٹ اور پروجیکٹ ہے السلام علیکم گائز کیسے ہیں تبیelle سید کیسی ہے میں ہوں تاہر حج پوتر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس اکیڈمی تو دوستو آج کیسے ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ لوگ تھمنیل دیکھ رہے ہیں کہ بی فاریو نے ایک بڑے اقدام اٹھایا کہ سرمایہ کاری کے اوپر گرانٹی دینے جارہا ہے بی فاریو تو اس سے ریلیٹیڈ سیفور رحمان خان سی ای او بی فاریو گلوبل کا میں ایک مطلب کہ انہوں کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک مطلب کے سیکسس سٹوری شیئر کی جائے گی مطلب کے سیکسس سٹوری جس بندی کے ون کروڑ کے انویسمنٹ ہے بی فاریو میں اس نے کیسے ہرنے کی اور اس کے بعد بی فاریو کے کچھ ریالٹی کے اوپر انشاءاللہ باتیں کی جائیں گی تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گی انشاءاللہ آپ کو ساری انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی جزاکر اللہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ بیس دسمبر سے پچیس دسمبر تک کراچی میں ہم ایک میگا ایونٹ کر رہے ہیں الفا تھرٹی کے نام سے جو کہ کراچی کی ہسٹری میں ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا جس کے لئے ہم نے دو کروڑ کا بجٹ مختص کی ہے وہاں پہ آتے با سلام جائے اس طرح کے فیمیس گلوکار آئیں گے اس کا ٹکٹ بھی ہوگا فری میں ہو نہیں ہوگا اس کا اندرہ میں ایک نئی پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں الفا تھرٹی کے نام سے الفا تھرٹی کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ داس جب بیس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں گارنٹی کیا ملے گی اس میں گارنٹی کے طور پر ہم ان کو گاڑی دیں گے مرسیکل دیں گے جتنی انویسمنٹ ہوگی اس حساب سے جب گارنٹی کے ساتھ چیز مل جائے گی تو پھر گارنٹی ختم ہو گئی نا لیکن یہ ہے کہ وہ جیسے کے بعد گاڑی اس کو مل جائے گی اور وہ گاڑی الفا ایڈوٹائزمنٹ کے نام پہ رہ گی اور جب وہ چاہے تو براوو کیب سروس میں چلا ہے چاہے وہ اپنے گھر کے لیے چلے اس کو اوپر ایڈوٹائزمنٹ بی فی یو فانڈیشن ریوارٹ مرسیکل یا جو ہماری دس کمپنیاں ان کی ایڈوٹائزمنٹ ہوگی یا کسی اور کمپنی کی ہوگی تیس مینے کے بعد وہ گاڑی اس پندے کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور وہ چاہے تو اپنا دس لاکھ بھی واپس لے لے اور ہر مینے کا پروفٹ تو وہ ویسے لے رہا ہوگا تو یہ انشاءاللہ دسمبر میں ہم اس کو کام کو اناؤنس کریں گے بارہ مہینے پہلے جب مجھے اس کا پتا چلا تو ہمارے پاس ایک ایک ہی آبائی مکان تھا صرف ایک ہی مکان تھا جو کہ ہمارے والد صاحب نے پینتیس سال میں بنایا پینتیس سال میں بنایا والد صاحب کے گزر جانے کے بعد والدہ نے اس مکان کو بیچنے سے منع کر دیا پھر میں نے اس کو بیچنے کے لیے زیادہ کچھ خواہش نہیں کی کہ بھی ہم نے نہیں بیچنا کوئی بات نہیں اگر والدہ کو اگر والد صاحب کی خوشبو آتی ہے اس گھر سے تو ہمیں اس کو نہیں بیچنا چاہیے لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے زد کی اور پھر اس نے کہا کہ اس کو بیچ دیں جب وہ بکا ایک کروڑ روپے کا تو ساٹھ لاکھ روپے اس نے اپنے ایڈی میں ڈال دی ہے چالیس لاکھ میں نے لے لی ہے یہ چالیس لاکھ کا حساب ہے چالیس کا فورٹی ٹو واپس آ چکا ہے چالیس جب دل کرے نکال لیں اس ان پیسوں کو ملا کر کچھ اور پیسوں سے ابھی میں نے ایک پلوٹ لیا ہے موڈل کالونی کے پاس میں نے آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھی دکھائی تھی تصویریں بھی دکھائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اگلا سال گزرے گا ابھی اس میں انویسمنٹ بڑھانے لگا ہوں میں تاکہ ہر مہینے یہ تو تین چار لاکھ روپے پروفٹ آ رہا ہے اس سے زیادہ آئے مطلب پانچے لاکھ روپے پروفٹ آئے تاکہ پھر ہم جلدی سے پانچے مہینے میں گھر بنا سکیں اس کے اوپر جب وہ گھر بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اگلا سال وہ بھائی بھی اپنا گھر مکمل کر چکا ہوگا وہ بھی ساٹھ لاکھ ایک پروفٹ نکالے گا اور میں بھی چالیس لاکھ پروفٹ نکالوں گا اور وہ گھر ہم واپس لے لیں گے جو ابائی مکان ہم نے بیچا تھا یہ میرا مشن ہے اور میں نے اس کام میں ففٹی پرسنٹ کام کمپلیٹ کر لیا ہے ہم لوگ ساری ساری زندگی گزار دیتے ایک مکان بنانے کے لئے پینتیس سال چالیس سال کیونکہ ہمیں غریب ملکیہ دینے والا نہیں ہے ایسا کوئی آئیڈیا دینے والا نہیں ابھی ابھی ایسے چو صاحب ہیں بیٹھے میں ہیں تین مہینے پہلے ملاقات ہوئی اس وقت ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کا ایک مکان ہے مثال کے طور پر پچیس لاکھ روپے کا مکان ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے بیچنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے میں نے ہماری سرسری سے ملاقات ہوئی فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے آج پتا چلا ہمیں کہ وہ مکان اس لیے نہیں بھکا کہ ایک پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھا اور وہ ٹوئنٹی تھری لاکھ روپیز دے رہا تھا نوے دن ہو چکے ہیں اس بات کو یہ سوچے کہ اگر وہ تئیس میں ہی نکال دیتے تو نوے دن میں چار لاکھ پچھتر ہزار روپے کما لیتے اسی دن میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر آپریٹر کام کرتا ہے وہ میرے پاس آیا اس کی امی آئی میرے پاس کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی سیلری ہزار روپے بڑھا دیں میں نے کہا ہزار روپے تنخواہ کیسے بڑھا دوں گورنمنٹ لیول پر بات کرنی پڑے گی اتنی اوپر سے ہزار روپے کیسے بڑھا دیں میں نے اس کو ہزار روپے نکال کر دے دیے دوسرے مہینے پھر آ گئی کہ میرے بیٹے کی تنخواہ ہزار روپے بڑھا دیں میں نے کہا بھی ہزار روپے کیسے بڑھا دوں گورنمنٹ لیول پر بات کرنی پڑے گی میں نے اس کو پھر ہزار روپے نکال کر دیں جب وہ تیسرے مہینے آئی نا پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا ہزار روپے تو میں ابھی بھی دے دوں گا آپ کو لیکن آپ کا کام ہزار روپے سے نہیں ہوگا پانچ بچے ہیں ہزبر نہیں ہیں فوت ہو چکے ہیں ایک مکان وہ چھوڑ کر گئے ہیں پینتیس لاکھ روپے اس کی قیمت اس مکان کی میں نے کہا آپ اس کو بیچیں اور اس کو کریں کام پورا اس نے فیصلہ کیا بیچنے کا پچیس دن گزار دیئے پینتیس لاکھ سے کم پر ہٹ نہیں رہی تھی پھر اس کو بتیس لاکھ آفر ہو رہے تھے میں نے اس کو بولا کہ پچیس دن گزر چکے ہیں بتیس لاکھ مل رہے تھے بتیس لاکھ پہلے دن بھی لے لیتی تو پچیس دن میں دو تین لاکھ روپے تو کما لیتی اس نے بتیس میں بیچا آج جب آپ کی ملکاتی تھی اس دن بیچا تھا آج نو لاکھ روپے واپس آ چکے ہیں نو لاکھ روپے اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہزار روپے تنخواہ بڑھانی ہے تو وہ ہس کے ٹال دیتے ہیں یہ بات ہے میں نے وہ کام بتا رہا ہوں آپ کو جو میں نے خود کیا ہے اس درد سے میں خود گزرا ہوں اپنا مکان بیچ کر قرائے کے مکان میں سامان شفٹ کر کے جانے کا جو درد ہے وہ میں نے محسوس کیا ہے اور اسی لیے میں نے اپنے گھر سے شروع کیا یہ کام میں نے اپنے جو سب سے جو میرے پیارے ہیں ایک میرے والدہ میرا بھائی ہم نے آپ پس میں بتایا اور پھر میں نے کم از کم بیس پچیس لوگ جن سے میں نے دس پندرہ سال کام کیا ہے اس میں ایک آزم بھائی بھی ہیں ہم آزم بھائی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں پر دعوت دی کراچی یونیورسٹی کی یونین کے نائب صدر ہیں اب کیا ہوا اس میں ان کو بھی میں نے بتایا تھا انہوں نے بھی انویسمنٹ اس وقت نہیں کی آج ان کو بہت خوشی ہے اپنے انویسمنٹ کرنے کی لیکن خوشی کے ساتھ افسوس بھی ہے کہ دیر سے کیوں کی مجھے جب پتا چلا آپ کی دین میں اگر کشابر میں ہیں تو ابھی ریجنٹ میں کشابر سے اوپر آیا ہوں جی سر سپیشلی کشابر کے جو جتنے بھی ہمارے ممبر تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم دبائی میں اپنے سٹا بنائے جی سر اب وہ خواہش دو سال سے کر رہے تھے لیکن مینچوں کے ملیشیا سے جورپ اور جورپ کے بعد انگلینڈ اور دوسرے ممالی کی طرف بھاگ دور کر رہا تھا جی سر ہم مکلیس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے جی سر لیکن اب سب دوستوں کا تقاضی بڑھتا جا رہا تھا کہ ہمارے بہت زیادہ پاکستانی جی سر نہ صرف پاکستانی بلکے سیزلنکان ہیں ڈیپالیز ہیں بلکہ دیشی ہیں ایرانی ہیں اور اور بھی ابھی میڈلیس کے لوگ بہت زیادہ ہمارے ساتھ انگلز پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چال رہے ہیں جی سر تو ان کی دلنہ خواہش دی کہ دبائی کے اندر یا میڈلیس کے اندر جو یہاں پہ گھر ملکی ہیں جی سر سپیچلی اسی اندر انگل میں پیسے نہیں بے سکتے نپال میں بے سکتے یا وہاں چاہاں نہ سکتے جی سر ان کے لئے یہ ایک اچھا موقع ہے اچھا کہ ہمیں یہاں پہ دو کمپنی ریجسٹر کر رہی ہیں جی یہ تو ہماری ماربالٹی ہے جی سر جو انشاءاللہ کال آپ کو موقع ملے گا آپ کو زیادہ کی وزید بھی کی جئے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہے ہمیں ایک ٹریڈنگی کمپنی جو ہمارا ایسا اپکیشن کیری آ رہا ہے جی سر اس کے لئے ہمیں مختلف ممالک سے جو ہم سمانی اپورٹ ترہیں گے وہ دبائی میں پہلے ملائیں گے جی یہاں سے ری پیک کرتے ہیں پھر ہم اس کو پکستان بیجیں گے پکستان بیجیں گے اچھا اس کے لئے ہمیں کچھ ورکرز بھی بھی ضرورت ہو گئی جی سر پیکنگ کے لئے اور ساوٹنٹو لیے اور سٹور میں رکھنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ماروال فیکٹیو کے اندر بھی جی یہ بہت بڑی اپورچونٹیز ہے اون لوگوں کے لئے جن کی یہاں پہ دو دو سو چار چور بندوں بھی کیوں میں ہو گئی ہیں لیکن وہ ابھی تک منچہ ملنی نہیں سکے گے جی یہ ایک بہت اچھی اپورچونٹی ہے دوستوں کو بھی بتائیں اس میں آگے بڑھ کر آئیں جی میں نے یہاں ہفتے تک ایک ہفتہ تک ایک ہفتہ تو میرا یہاں کے آم ہے نیکس ویٹ میں بہرین جا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ روست بیلکم بھی بھائیو جنڈابا بھو بھائیو میں آئیں اپنا بھی فیچر شیف کریں اور اپنے دوستوں کا اور شتداروں کا بھی اور جو لوگ پچھلے پانچ سال سے سوچ رہے ہیں کہ جی بھی بھائیو کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ان کے لئے کل بند ہوگی یہ پرسو بند ہوگی زیادہ تر لوگ سر جی یہی سوال کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کل پرسو بھاگ جائے گا وہ جو کمپنی کو پانچ سال ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوئے انشاءاللہ آنے والے ہمارے کچھ لیڈر کہتے ہیں بھی ہجان سال کی گرنٹی ہے کچھ لیڈر کہتے ہیں بھی سو سال کی گرنٹی ہے میں تو کہتے ہوں کہ جب تک آپ نے سانس میں سانس ہے انشاءاللہ توقع لیویلہ کرو اللہ پر جو بھروسہ کرو گے اللہ سے جو توقع کرو گے اللہ پر جیسے ایمان ہوگے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ نصروں کا پروجیکٹ اور فار آور پروجیکٹ ہے اوکے گائز کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگوں نے موید ہے دیکھ لی ہوگی ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بی فر یو ہے بی فر یو آر و ای کمپنی ہے ریٹرن نویسمنٹ بیس کمپنی ہے ماشاءاللہ بی فر یو گروپ آف کمپنی ہے کافی ساری کمپنیوں کا ایک جوڑ ہے ان کے کافی سارے پروجیکٹ ہیں پاکستان کے اندر سارے پروجیکٹ علم دل رننگ میں سیونٹو ٹوئنٹی پرسنڈ منتھلی پرافٹ دیتی ہے آپ کے موڈ ریفنڈ ڈیبل ہے اور سب سے مزے کی بات ہے بی فر یو واحد وہ کمپنی ہے جو صرف تھوڑے سر سے میں آپ کو موڈ فل ریفنڈ کرتی ہے آفٹر سکس منت سے اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ انویسٹ کیوں کریں بی فر یو میں میں بی فر یو کو پریفر کیوں کرتا ہوں بی فر یو انشاءاللہ ٹرسٹیبل کمپنی ہیں لائف ٹرم چلنے والی کمپنی ہیں آپ انویسٹ کریں انویسٹ اس لیے کریں برو جیسے کہ اج کل معاشی صورتحال ہے کچھ لوگ مجھے ابھی کالنگ کرتے ہیں جب سے میں دوسری کمپنیوں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ میں چھ ہزار ڈالر اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں کائنڈلی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کمپنیوں کے اندر اتنا رسک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک نائٹ میں بند ہو سکتی ہیں اور آپ کا کبارہ ہو جائے گا بعد میں آپ گالیاں نکالیں گے کہ آپ نے بھی آن لین ارننگ میں اتنا پیسہ گمایا ہے تو کائنڈلی لو پرافٹ والی کمپنیوں کو چوز کیجئے ان میں انویسٹ کیجئے پڑا ہے آپ پراپٹی کے بزنس کو لے لیں مطلب پراپٹی کا ویسے بزنس سلو بزنس ہے اس طرح سے کہ پراپٹی کے بزنس کے اندر بندے کو چھ ماہ سال یا ڈیٹھ سال یا دو سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے پرافٹ ریوینیو مینٹین کرنے کے لیے تو کافی سر بزنسیں کریانے کا بزنس ریسٹورانٹ کا بزنس کوئی بزنس دیکھ لیں ہر بندہ فلاپ ہوا پڑا ہے ہر بندہ ڈاؤن ہوا جا رہا ہے جس کی ریزن کے ملکی صورتحال ایک تو ایسی دوسرا لوگوں کے پاس کرونا کے ویسے پیسہ ختم ہو چکے اب یہاں پہ انویسٹ کریں کوئی بھی بزنس ہمیں نہیں لگتا اگر کوئی بھی تنا لیجنڈ بندہ مجھے سامنے لیا کے بٹھا دیں جو فیزیکل بزنس سے آپ سے سیون پرسنٹ اویل کر کے دیکھا ہے اس کے بعد آجاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ انویسٹ کیوں کریں یہاں تو رسک ہے کمپنی بھاگ جائے گی پیسہ ڈوب جائے گا میرے بھائی یہاں پہ لوگ پچاس لاکھ کی شعب بنا لیں پچاس لاکھ اپنا بزنس کر لیں تب بھی آپ کے پاس کوئی گرنٹی نہیں ہوتی کہ آپ بزنس میں کامیاب ہو جاؤ گے ڈوب وہاں بھی جاتا ہے لیکن وہاں لوگوں کو فیل نہیں ہوتا یہاں سے اگر ایک ریئر سسٹم سے مانٹ مل رہے تو نہیں لینے کے لیے تیار جن لوگوں نے لیٹ کیا ہے بیفر ایم انویسٹ کرنے کو ابھی سوچ رہے ہیں کاش ہم نے چھ ماہ پہلے کیوں نہیں کر لیا میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے پرافٹ ملے کمیشن ملے سسٹم ملے کچھ بھی نہ ملے بہتا آپ لوگوں کا بینفیٹ ہو یہ بینفیٹ زیادہ اہم ہے دوسری بات ہے فیزیکل بزنس فیزیکل بزنس اگر اتنے آسان ہوتے ہیں ہر دوسرا بندہ بزنس کرتا ہر دوسرا بندہ لائف میں بزنس کرتا اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں میری ٹیم کو تو یہ میرا فون نمبر موجود ہے نمبر ایک اوپر کنٹیک کر کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جوائن ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو اپنے پرسنل گروپ میڈ کروں تو آپ کوشش کریں ریفرن لنک میرا موجود ہے ریفرن لنک کے ثرو آپ آئی ڈی بنائیں آئی ڈی کے فرانٹ پیج کی پکچر بھیجیں جسے میری شو ہو کے آپ میری پیرنٹ آئی ڈی سے جوائن ہوئیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنے پرسنل گروپ میڈ کروں گا ڈیلی آپ کو انشاءاللہ پراپر آپ کی گائیلن کی جائے گی اور پراپر آپ کی رنمائی کی جائے گی تو دوستو ٹیم مت ضائع کیجئے انویسٹ کیجئے بیفر ایک اندر اور ارننگ سٹارٹ کیجئے انشاءاللہ ٹرسٹیبل پریٹ فارم ہے بہترین پریٹ فارم ہے اور سب سے بین چیز گیا ہے کہ آپ کی ارننگ آ سکتی ہے اور تھرٹین فورٹین منت کے بعد آپ کے امونٹ بھی لیول ہو جاتی سی آفٹر سکس منت امونٹ ریفنڈ کر سکتے جزا کر اللہ تو دوستو آج کی ویڈیو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت اچھی لگی ہوگی تو یہ ویڈیو اگر میری بات یا میرے کچھ خیالات یا میری کوئی الفاظ آپ کو اپنے فائدے مند ہو یا آپ کی لائف کے اندر یا آپ کے بزنس کے اندر کچھ فائدے مند ثابت ہو یا آپ کے دیماغ کے اندر کچھ کیوریز ہیں جو ابھی تک کلیر نہیں ہوئی ہو تو آپ مجھے کانڈی کال کر سکتے ہیں کونٹریکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو تمام کیوریز گریر کر کے دیکھوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں سکیں گے تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی شیف ہوگی آپ اب کے منت سے سٹارٹ کرو دو گے اور سبسے پین بات ہو دیئے جو لوگ ریال آتے ہیں کہ ہم لوگ ارننگ نہیں کر سکتے انشاءاللہ وہ جو ارننگ KHI کریں گے آپ پیسا نہیں کرنے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ جوڑے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیوز آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ ہمیں حاصل ہوں